السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر سیون تھری زیرو حضرت ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے نمبر ایک اپنی عمر کس کام میں خرج کی نمبر دو اپنے علم پر کیا عمل کیا نمبر تین مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا نمبر چار اپنی جسمانی قوت اور طاقت کس کام میں لگائی یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے زبردس حدیث ہے اس لئے اپنی زندگی کو اللہ کے حکامات کے پورا کرنے میں لگائیے کیوں کہ اس دن یہ سوالات ہوں گے اور وہاں جھوٹ چالے کی دھوکہ غبن اللہ کے سامنے نہیں چلے گا میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرمائے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرمائے اے اللہ ہمارے دل اور نگاہ کو مسلمان بنا دے اے اللہ اپنی خصوصی عنایت ہماری طرف متوجہ فرمائے اے اللہ جس کام کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کے کرنے سے تو ناراض ہوتا ہو اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں ہمارے جائز ارمانوں کے سورج کو عروج نصیب فرمائے اے اللہ ہماری صدہ اور ندہ کو قبول فرمائے آمین آمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہو وہ دعا تو ہم سب کے لئے قبول فرمائے اور جن شرور سے پانا چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحبلنا مِن لَدُنْكَ رَحْمَة اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَّاب یہ دعا قرآن شریف کی دعا ہے اور بہت ہی مجرب ہے مجھے قرآن شریف میں تو کوئی تجربی کے ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو علماء نے نکالی ہے کہ جو آدمی گناہ ہوا لی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہو بچے پریشان ہو وہ بھی گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو تو نماز کے بعد ایک مرتبہ دو مرتبہ اسے پڑھتا رہے تو اللہ اس کا دل تھیڑا نہیں کرے گا دل سیدھا بھی ہوتا ہے دل تھیڑا بھی ہوتا ہے تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا ہونے کے بعد پھر کبھی تھیڑا مت کرنا اور تو ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کے توفیق دے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین آمین موسیقی